اسلام علیکم ویلکم تو النافر کوٹ فام میں ہوں آپ کا حوث شیخ دوحان آج ایک نیو ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہ ہمارے ایک دوست ہے کراچی سے ان کے اینیملز میں کچھ مسئلہ آیا اور ڈاکٹر نے ان کو بارٹلیزم دزیز کے بارے میں بتایا کہ یہ بیماری ہے جس کی ویسے ان کے جانمر کافی ہلاک ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمیں یہ میں ویڈیو کے اندر ان کے اینیملز کی جو مسئلہ مسائلہ آئے ہیں کچھ انہوں نے سنیپس کچھ شارٹس ہمیں شیئر کی ہیں وہ میں ویڈیو میں ڈال دوں گا ہم اس بیماری کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ بیماری ہے کیا کیوں آتی ہے اس کا آج ہے تو علاج کیا کرنا ہے اور ڈائیگنوز کیسے کرنا ہے جو سب سے بڑی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ بیماری کیا ہے اس وقت تک ہم علاج نہیں کر سکتے اور جب علاج نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے ہمارے جانور مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور انفارچونیٹری جو ہمارے پاس ڈاکٹرز اویلیبل ہیں یا بیٹنری ایسسٹنٹ جو آتے ہیں وہ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ وہ ڈائیگنوز نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے مسئلہ مسائل رہتے ہیں اور ہمارا نقصان ہوتا ہے فارمرز کا نقصان ہوتا ہے اینیملز ضائع ہوتے ہیں بارٹرلیزم کے اوپر بات کرتے ہیں یہ بیسیکلی ایک سنگین بیماری ہے آتی یہ ٹاکسن کی وجہ سے ہے کیونکہ ہم ورڈوں کے اندر ٹاکسن برنر کا استعمال نہیں کرتے ہیں یا ہم دوستوں کو فارمولے لوگ اٹھاتے ہیں یا بعض کا دوست صرف گندم یا مکی کا دلیا وغیرہ یہ کچھ اپنا فارمولیشن بنا رہے ہوتے ہیں ایک پراپر فارمولیشن استعمال نہیں کرتے جس کی وجہ سے مسئلہ آتا ہے ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں بیسیکلی میں آپ کو آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں یہ ایک زہر ہوتا ہے جو کہ کم آکسیجن والی جہاں پہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کا وینٹیلیشن کا انتظام نہیں ہے اس جگہ پہ جب آپ کے انیمل ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ بکٹیریا پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش جو ہے وہ کم آکسیجن والے محول کے اندر ہوتی ہے یا جہاں پہ مرے ہوئے جانور آپ پھینکتے ہیں مرے ہوئے جانور اگر آپ کے آس پاس کہیں پر آپ نے پراپر انتظام نہیں کیا ہے تو اس میں بھی یہ بکٹیریا پیدا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس زہریلا چارہ ہے زہریلا چارہ میں مطلب جیسے کہ گلاس وڑا سائلج ہے یا کچھ گلی سڑی سبزیاں ہیں یا ویجیٹیبلز ہیں یا بعض کا لوگ چرائی کراتے ہیں اور چرائی کے اندر جانور کوڑے والی جگہ پہ جہاں پہ گلی سڑی چیزیں ہیں اس کا استعمال کرتا ہے تو جو گلی سڑی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ٹاکسن پیدا ہوتا ہے اور اس سے یہ بکٹیریا بنتا ہے بارٹلیزم بکٹیریا جو ہے یہ اس سے بن کے اور یہ پھر اینیمل کے اندر ٹرانسور ہوتا ہے اور جاتا ہے میرا بکرا جو ہے جی یہ تنگ کر رہا ہے ساساتھ ویڈیو میں تو یہ اس کے اندر انیمل کے اندر جاتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ جانور ہمارا بیماری کی طرف جاتا ہے اور ہمیں پتا نہیں لگتا اور یہ ایک سائلنٹ ڈزیز ہے بلکل اس کا پتا نہیں لگتا ایک دم سے جانور کو آپ دیکھتے ہیں کہ فالج کا جانور شکار ہوتا ہے لیکن یہ میں پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ کم آکسیجن والے محول میں یعنی کہ جہاں پہ آپ کا وینٹیلیشن کا پراپر انتظام نہیں ہے بہت سارے دوستوں نے بند کمروں کے اندر جانوروں کو کلوز کیا ہوا ہوتا ہے رات کو ہی دن میں بھی باز کا سیٹ اپ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہوا کا پراپر گزر نہیں ہے یہ ہمارا سیٹ اپ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں وینٹیلیشن کا پراپر انتظام ہے جن دنوں میں بارش ہوتی ہے سردی ہوتی ہے یہ ہم پیچھے سے ترپالیں ڈال کے اور آگے سے ترپالیں ڈال کے کلوز کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہوا کی وینٹیلیشن نہیں ہو رہی ہوتی یا ہوا کی پراسنگ نہیں ہو رہی ہوتی یہ انتہائی ضروری ہے خاص طور پر بکریوں کے لیے اسی لیے ایلیویٹڈ شیڈ کا کہا گیا ہے اور کامیاب ہے ایلیویٹڈ شیڈ لیکن یہ جو بارٹلیزم ڈزیز ہے یہ پیورلی پیورلی آپ کی آئے گی جہاں پہ کہیں پہ آکسیجن کام ہے تو اس کے اندر ہوتا یہی ہے یا آپ نے جو استعمال کر آیا ہے زہیرہ کیا ہوا غلط طریقے کے ساتھ آپ نے سٹور کیا ہوا ہے سائلج ہے یا ایلفہ ایلفہ ہے بھی اگر آپ نے غلط طریقے کے ساتھ استعمال کی ہوئے اور اس کے اندر فنگس آیا ہوئے جب آپ نے بیل کھولی ہے اور دیکھا ہے کہ اس کے اندر فنگس ہے تو جب یہ اس طرح کا چارہ آپ جب جانور کو کھلائیں گے تو اس سے ٹاکسن آئے گا ٹاکسن آئے گا تو یہ جانور بیمار ہوں گے اور اس طرح کی پھر اموات ہوتی ہیں اینیملز کا اور فارمر کا نقصان ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے کمزوری ہوتی ہے جانور بیک ہوتا ہے آپ کو نظر آرہا ہے جانور کھا رہا ہے اچھا بھلا ہے لیکن کمزور ہو رہا ہے کمزوری کے چلتے چلتے اس کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے قبض ہو جاتی ہے یا بعض اس کا جو تھوک ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی راج تپکنے لگ گئی ہے یا سانس لینے میں جانور کو دشواری ہوتی ہے پھرپروں کے اوپر یہ بیماری انتہائی اثر کرتی ہے اور نمونیا کی جس طرح شکایت ہوتی ہے ویسی آپ دیکھتے ہیں کہ نمونیا کی شکایت ہو گیا جانور کو اسی طریقے کے ساتھ اس کے چلتے جس وقت یہ بیماری آتی ہے اور نمونیا کی جب شدید اٹیک ہوتا ہے تو جانور کو بچانا واپس لے کے آنا مشکل ہو گیا جانور کو خاص طور پر پھر فالج ہو گیا جانور کو فالج کا اٹیک ہے ایک سائٹ سے پیرلائز ہو گیا جانور یا اس کا مون مڑ گیا ہے تو اس صورت میں بھی جانور کو وہاں سے واپس لے کر آنا مشکل ہے اب اس کے اندر ہم علاج کیا کر سکتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کون کون سی ایسی میڈیسنز ہیں جو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کا واحد حل یہی ہے کہ جتنی جلدی آپ اس بیماری کو بزیز کو جتنی جلدی آپ پکڑ لیں تو اتنی جلدی آپ جانور کو ریکاور کر سکتے ہیں تو انٹی بائٹس کا استعمال ہوتا ہے اس کے اندر بیکٹیریل انفیکشن کے لیے جو ہمارے پاس سب سے بہترین ہے وہ ٹیٹرا سائیکلین ہے ٹیٹرا سائیکلین کا انجیکشن آپ کو مل جائے گا آرام سے آکسی فار کے نام سے یہ انجیکشن آبیلیبل ہوتا ہے مارکٹ میں بہت اچھا اس کا ایفیکٹ ہے زبردست یہ کام کرتا ہے بیکٹیریل انفیکشن کے لیے یہ اس طرح کی بیماری کے اندر جب آپ اس کا استعمال کریں گے لیکن یہ ارلی سٹیج کے اوپر کام کرے گا اگر آپ کی سٹیج لیٹر ہو گئی ہے جانور کو فالج آ گیا ہے جانور آپ کا بیٹ گیا ہے گردن مرگی ہے یا چیڑا مرگی ہے اس کو کھانا پینا اس کا چھوٹ گیا ہے تو پھر آپ اس بیماری سے جانور کو واپس نہیں ہی لاسکتے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ کا جانور آپ کو یہاں تو سٹرٹر کرنا پڑتا ہے یا آپ کا جانور ایکسپائر ہو جاتا ہے مار جاتا ہے تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ جتنی جلدی آپ اس کو جانور کو ڈائیگنوز کر لیں پکڑ لیں اس کو بلڈ ٹیسٹ اس کا ہو جاتا ہے آپ سیمپل لیں آپ کو ذرا سا بھی شک ہے شبہ ہے آپ ڈاکٹر کو کہیں بلڈ سیمپل آپ جانور کا لیں سرنج کے اندر بلڈ بھریں لیبارٹری میں ٹیسٹ کریں وہ فوراں آپ کو ڈائیگنوز کر کے بتا دیں گے کہ یہ بوٹالیزم ڈیزز اس کے اندر جال سیم ہے بیٹریل انفیکشن ہے اس کے اوپر آپ انجیکشنز استعمال کریں اور بہت جلدی آپ کا جانور بہتر ہو جاتا ہے اب اس جانور کو بچاہ کیسے سکتے ہیں ہم سب سے جو بڑی اس کے اندر چیز ہے وہ آپ کو روکنی ہوگی الودہ خورا کیا ہے خاص طور پر میں یہ ذکر کر رہا ہوں چلائی کے اندر میں بہت دیکھا ہے کہ لوگ ریورڈ کے ریورڈ پورے پورے جہاں پہ کہیں پہ ہمارے گھروں کا کچھرا جمع ہوتا ہے وہاں پہ جانور لوگ لے جاتے ہیں چلائی کے لیے اور جانور وہ شاپر میں سے پھاڑ کے اور وہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں انتہائی وہ غلط طریقہ ہے جانور کے پیش بھرنے کا اس کے اندر جو بیماریاں آتی ہیں اس کے اندر جانور ضائع ہوتے ہیں آپ کے وہ ہماری گفلت کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی آپ نے خوراک سٹوڑ کی ہے سالج آپ نے رکھا ہوا ہے استعمال کر رہے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ وہ جس کہیں سے وہ ڈیمیج نہ ہو ہوا کا اس کے اندر داخل نہ ہو تاکہ وہ فنگس اس کے اندر نہ آئے اور اگر آپ نے دیکھا ہے بیک کھول ہے ملازم ہے اس کو سختی کے ساتھ اس چیز کا کریں کہ جہاں پہ کہیں پہ فنگس آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سالج خراب ہوا ہے وہ سالج اپنے جانوروں کے اوپر استعمال مت کریں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ فنگس آیا ہوا ہے فانی کے اندر برطن جو ہیں وہ کتنے کتنے دو دو سال باز کا استعمال آپ کرتے رہتے ہیں اور اس کے نیچے اس فنگس آ جم جاتا ہے وہ اس کو صفائی کریں صفائی کا خاص طور پر خیال کریں وہ نہ آئے اور خاص طور پر خاص طور پر یہ بارٹلیزم کے لیے جس وقت آپ نے بند کمرے میں جانوروں کو رکھا ہوا ہے ہوا کی وینٹیلیشن آپ ضرور رکھیں سردیاں ہیں گرمیوں میں تو خیر آپ رکھ ہی نہیں سکتے اتنی انوارمنٹ کے اندر جانور بیسے گرمی سے ہلاک ہو جائے گا لیکن آپ یہ لازمی انتظام رکھیں کہ ہوا کی وینٹیلیشن ہوا کا گزر ضروری ہے اس کے بغیر نہیں ہوگا جس وقت یہ بند کمرے میں بیکٹیریا وائرس یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ یہ ہر چیز کو ضریلہ کر دیتا ہے جو آپ کی خراغ صحیح خراغ بھی پڑی ہوگی اس کو بھی یہ ضریلہ کرے گا پانی کو بھی ضریلہ کرے گا تو یہی اس کا طریقہ ہے اسی سے آپ بچ سکتے ہیں سپریئے کریں ویلٹیلیشن کا خیال رکھیں سفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں تو آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں امیدہ جی ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں جلدی جلدی آنسر کرسکوں